بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیکہ نصار اور آج میں ایک بہت سٹارک ڈیفرنس کی بات کرنے جا رہی ہوں ویسے تو بہت ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے اچھائی اور برائی میں فرق ہے کالے اور سفید میں فرق ہے ایک امیر کی زندگی اور ایک غریب کی زندگی میں فرق ہے لیکن جس فرق کی میں بات آج کرنے جا رہی ہوں وہ اس فرق کو جاننے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا پڑے گی لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف جائیں میری آپ سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی ویڈیو میں بنا ہوا سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو اس ڈیفرنس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بہت دفعہ آزاد جمہو کشمیر میں گئی کچھ دفعہ پرسنل کاموں کی وجہ سے گئی تو کئی دفعہ پروفیشنل اپنی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کے لیے گئی پچھلے ہی سال پاکستان کے فورن آفیس نے اور آئیس پی آر نے مل کر بہت سارے ایمباسیڈرز کو کشمیر ایل او سی کا دورہ کروایا اس دورے میں میں بھی شامل تھی اور میرے ساتھ دو اور صحافی تھے ایک حامد میر اور ایک ارشد شریف ہم تین ٹی وی کے صحافی اور بہت سارے جو ایمباسیڈرز تھے جس کے اندر سری لانکا کے ایمباسیڈر تھے جس کے اندر ساؤتھ ایفرکا کے ایمباسیڈر تھے جس کے اندر اور بہت سارے ایمباسیڈرز چین کے ایمبیسیڈر تھے اس کے علاوہ تو بہت سارے ایمبیسیڈرز موجود تھے ادھر ان ایمبیسیڈرز کے ساتھ ہم نے وہاں کا دورہ کیا ایل او سی پہ اور میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی وہ لوگوں سے بات کر کے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا اور یہ بات بڑی واضح طور پر میرے سامنے آگئی کہ بھارت انڈین آکیپائیڈ کشمیر میں تو بہت سارے لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا ہی رہا ہے لیکن وہ ایل او سی کے اس پار فائرنگ کر کے اور ایل او سی کی وائلیشن کر کے ہمارے یہاں جو کشمیری جو بڑی پر امن زندگی گزار رہے ہیں جن کے پاس سارے حقوق ہیں وہ ان کی زندگی کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی کل ایک ایسا دورہ ہوا جس دورے میں انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں ان کو کشمیر لے کر جایا گیا ان انٹرنیشنل جرنلسٹ نے کچھ اوبزیویشنز دیں وہ اوبزیویشنز میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی لیکن وہاں کشمیر کے لوگوں سے بھی بات کی گئی اور ان لوگوں نے جو ظلم جو بربریت بھارت کی طرف سے کی جارہی ہوتی ہے ایل او سی کی وائلیشن کرتے ہوئے وہ تمام کی تمام وائلیشن سے کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے ایک عام کشمیری کی زندگی پہ پہلے وہ دیکھ لی باہر کہہ رہے تھے تو میں انڈیا والوں نے انٹریکٹ وہاں پر کونہ مارا تھا اور ہمیں لگی تھی یہاں سے بلٹ لگی تھی اور یہاں سے باہر نکلی تھی اور میری یہ دھائی آنکھ زیادہ ختم ہو گئی ہے انڈیا والے ظلم کرتے وہ صرف فیرنگ کرتے صرف بہت ظلم کران خانی کے لیے درس کے لیے بچے سب گٹھے ہوئے تھے تو وہ پڑھ رہے تھے اتنے دیر میں انہوں نے شیلنگ کی گولہ پھٹا ہے اس کا شیل اس بچی کو اس جگہ پر شیلنگ لگا ہے اور یہ بچی زخمی ہوئی ہے تو اس ویڈیو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انڈیا آکیپائیڈ کشمیر میں ہی صرف اور صرف کشمیریوں کی زندگی اجیرن نہیں کی ہوئی بھارتیوں نے بلکہ لو سی کی وائلیشن کرتے ہوئے جو شیلنگ بھارت کرتے ہیں اس کی وجہ سے لو سی کے پاس رہنے والی سیویلین آبادی بھی بڑے برے طریقے سے متاثر ہوتی ان کی کراپس متاثر ہوتی ہیں ان کو زخموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو اپنے آزا کھونے پڑتے ہیں ان فورچنٹ سیچویشن ہے یہاں لیکن کشمیر کے اندر ویسے جب بھی میں گئی تو میں نے وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہوئے ہی دیکھے آزا جمہو کشمیر کے اندر اور ہمیں جو سوشل میڈیا کے اوپر پوست کشمیریوں کی طرف سے دوسری ایل او سی کے اس پار سے بھیجی جاتی ہیں اس کے اندر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہوئے ہی سنائی دے رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بات تو ہو گئی تیہ کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انڈین آکیپائیڈ کشمیر کے اندر شدید ظلم کر رہا ہے بھارت اور ادھر شیلنگ کر کے بھی ہمارے جو ایل او سی کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو بھی ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کشمیری بھائی جو ہمارے آزاد جمہو کشمیر میں رہتے ہیں وہ انڈین آکیپائیڈ کشمیر کے بھائیوں کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں وہ بھی سنیے یہ آرٹیکل جو بھارتی گورنمنٹ نے تبدیل کر کے ہمیں الادہ کرنے کی نازیبہ عرکت کی ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں ہم کل بھی اس کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں یہ جو آرٹیکل انڈیا نے ختم کی ہے یہ ہمارے عظم اور رادو کو ختم نہیں کر سکتے تو یہ پیغام تو آپ نے سنا اچھا اس کے ساتھ اب مزے کی بات یہ کہ پاکستان والی طرف جو آزاد جمہو کشمیر ہے ہم یہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹرنیشنل میڈیا کو کھلی رسائی دیتے ہیں انہوں نے اپنے تین جانا ہے تو انڈیپینڈنٹلی ٹرائول کریں اگر انہوں نے ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں کے ساتھ جانا ہے تو ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں کے ساتھ جائیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرسنلی صرف ویکیشن کے لیے جائیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے وہ جب بھی آزاد جمہو کشمیر جائیں اور اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یونائیڈ نیشنز کے ابزرور ہوتے ہیں ان کو بھی آزاد جمہو کشمیر میں جانے کی کھلی اجازت دیتے ہیں اب ذرا ایل او سی کے اس پار کی بات کر لیتے ہیں پچھلے سال پانچ اگس 2019 کو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی ایبرگیشن کے بعد کشمیر کو کمپلیٹ لوکڈاون کر دیا گیا اور اس لوکڈاون میں انٹرنیشنل صحافیوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی کئی انٹرنیشنل صحافیوں نے جانے کی کوشش کی ان کو روک دیا گیا کئیوں کو تو وہی سے جو ویزا سٹیمپنگ ایمیگریشن کا پروسس ہوتا ہے وہی سے جو ہے واپس کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو دمیسٹک جو وہاں کے لوکل جرنلسٹ ہیں وہ جب گئے اور انہوں نے جو آنکھوں دیکھا حال بتایا وہ ہم لوگوں نے انٹرنیٹ پر بڑے واضح طور پر دیکھ لیا تھا انہوں نے انڈیا کے جرنلسٹ نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا تھا اس کے احوال بتائے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی کہ انٹرنیٹنیٹ جرنلسٹ کو یا اپنے جرنلسٹ کو بھی کشمیر تک نہیں جانے دیتا ہے نریندر موڈی اور موڈی کے جو چیلے ہیں لیکن جو یونائیڈ نیشنز کے ابزرورز ہیں ان کو بھی نہیں جانے دیا جاتا انڈیا اوکیپائیڈ کشمیر میں اور ایسی صورتحال میں اتنا بڑا کانٹرسٹ ہے کہ ایک جگہ یونائیڈ نیشنز کے ابزرورز کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے انڈیا اوکیپائیڈ کشمیر میں وہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہاں ایک چھوٹی سی چند ماہ کی بچی کو بھی پیلٹ گنوں سے چھلنی کر کے اس کی آنکھ ضائع کر دی جاتی ہے تو دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ سب کو کھلی چھوٹ دے رہا ہے یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں کتنا زیادہ سوچتا ہے یا ان کی آزادی کے بارے میں کتنا زیادہ کنسرنڈ ہے اور انڈیا جو ہے کس طریقے سے ڈیموگرافک اور جیوگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہا ہے جو ڈیموگرافی ہے کشمیر کی کمپلیٹ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے اور اسی لیے وہاں میس کیونکہ جنسائیڈ ووچ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ جو بھی چیزیں کشمیر میں ہو رہی ہیں وہ ایک جنسائیڈ کا پیش خیمہ ہے لیکن میری نظر میں تو کشمیر میں آلوڈی جنسائیڈ ہو گیا کیونکہ وہاں ماس گریوز پائی گئی ہیں اور یہ ماس گریوز اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ بھارت تمام کے تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز انڈیا آکیپائیڈ کشمیر میں کر رہا ہے اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کیونکہ بھارت ابزرو کرنے کے لیے بھی انڈیا آکیپائیڈ کشمیر میں نہیں جانے دے رہا اور اب جو ڈومیسائل ہے وہ بھی نون کشمیریز کو دینا شروع کر دیا ہے بھارت نے اور اب تک تقریباً تیس ہزار سے زائد دومیسائل کشمیر کے دیا جا چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ ادھر کے پورے کے پورے ڈیموگرافک چینج لانے کی کوشش کر رہا ہے اور کشمیریوں کو کشمیریوں کے حقوق سے کمپلیٹلی سائٹ پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انٹرنیشنل جرنلسٹ کی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی کیا ابزرویشنز تھی تو وہ جو کل کشمیر کا دورہ کر کے آئے ہیں وہ ابزرویشنز سنیے گا انٹرنیشنل جرنلسٹ سے یہ پاکستان کی جرنلسٹ نہیں ہیں یہ مختلف ممالک کے جرنلسٹ ہیں مختلف نیوز ایجنسی سے ان کا تعلق ہے جرنلسٹری سنیے گا مجھے یارتی ہیں کہ وہاں سے اختیار من اللہ في ٹھائی ہیں اور مجھے وہاں سے اشترت شخصیت بیشترین ان کے توسارے جنسیوں نے زندگی کا مادمہ دیا تھا یہ دیکھتا ہے اور ہمیں افتاد کرنا باورد صلی اللہ علیہ کا ایک اور ہمیں جس کام کرتے ہیں نوازوں نے زندگی کے ساورا کیا ہے مجھے اچھتا ہمارے کے لئے اس دیکھتا کام کرنیا ہے تقریب ہمارے اگر کے ساتھ اگر ساستیه مجھے کنے یا نمائنی قدر ہمارے کیولئے کسید کے حاصد کنے کی نمائنی قدر ہمارے کی جانتی ہیں جل کو نسخل کے دیکھنے سے بار ہوئی ہمارے کیستم ہمارے کی نمائنی جانتی ہیں ہم نے کنے کا تحالہ ٹچکے است تو یہ تھا وہ ڈیفرنس جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی آزاد جمہو کشمیر کا اور انڈین اوکیپائن کشمیر کا اسی کے ساتھ انیقہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ